پاکستان کی بڑی کامیابی پاکستان نے اپنے دو سیٹلائٹ لانچ کر دیے ہیں اور دونوں سیٹلائٹ چین سے لانچ کی گئے ہیں ایسا کہنا ہے دفتر خارجہ کا اچھی بارے میں مزید بات کریں گے ہمارے نمائندہ ماجد جرال ہمارے ساتھ موجود ہیں ماجد جرال بتائیے گا دو سیٹلائٹ لانچ کی گئے ہیں کس کام میں کارامت ثابت ہوں گئے ہیں دیکھیں یہ پی آر ایس ایس ون اور پاک ای ون کی لانچنگ کی گئی ہے اور آج صبح تقریباً آٹھ بات کے ستاون منٹ پر چین سے یہ لانچ کی گئے کیونکہ پاکستان میں جو لانچنگ کی فسیلٹی ہے وہ موجود نہیں جس کے بعد چائنہ سے یہ لانچ کیے گئے اور یہ پاکستان کی یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے اور اس سیٹلائٹ لانچ کیے گئے ہیں ان سے جو مقاصد حاصل کیے جائیں گے ان میں سلاب اور کہت جیسے چیلنیز سے نمٹنے میں مدد ملے گی اور اسے علاوہ پاکستان جنگلاو کی صورتحال اور پلاننگ میں بھی مدد ملے گی پانی کے بخران سے جو نمٹنے کے مسائل ہیں ان کے سلسلے میں بھی یہ کار آمند ہوں گے اس کے علاوہ یہ سیٹلائٹ جو ہیں یہ جی پی ایس اور جی آئی ایس کی سہولت ہوگی جس سے جو ڈیٹر ریسیزنگ ہوگی وہ کافی بیسر ہوگی اور پاکستان کا جو کمرشل انحصار تھا وہ دیگر ممالک پر بہت کام ہو جائے گا اس سلسلے میں ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ایک بریفنگ دی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ یہ تین سال تک جو سیٹلائٹ ہیں یہ پاکستان کے کار آمند رہیں گے اور ان تین سالوں کے بعد مزید اچھے سیٹلائٹ جو ہے وہ بنائے جائیں گے پاکستان اب اپنے اس جو فضائی میشن ہے اس کو جاری رکھے گا اور اس سلسلے میں آنے والے سالوں میں مزید بہتری آئے گی اور اس کے علاوہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ تمام جو ان سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کے مقاصد ہیں وہ ملٹری نہیں ہیں بلو ان کا ملٹری سے کسی قسم کا تعلق نہیں اور نہ ہی وہ ملٹری کے کسی مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے دونوں سیٹلائٹ سین سے لانچ کیے گئے ہیں وہ مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیے گئے ہیں ہم لٹ کر رہتے ہیں ماجر جرال بہت شکریہ آپ کا